سلام نمستہ سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کا فلسطین اپ ڈیٹ اسپیشل ریپورٹ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں آپ کو بتا دوں کہ فلسطین میں اسرائیل کا قتل عام جاری ہو گیا ہے خطرناک جھڑپ جاری ہے ایک کے بعد ایک لگاتار ہنسا کی خبریں آ رہی ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ ریڑ کے نام پر سیدھا اسرائیل کی آرمی مہلاؤں بچوں اور عورتوں پر گوریاں چلا رہی ہیں کل دیر رات جب رات کو دس بجے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اسی میں میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی تھی لیکن اسی وقت آپ کو بتا دوں کہ ریڑ جاری تھی جس میں دو مہلاؤں کی خبر ہے کہ دو مہلائیں ماری گئی ہیں دو نوجوان مارے گئے ہیں اور کم سے کم پچاس گھائل ہیں یہ واردات ایک جگہ کی نہیں ہے پورے ویسٹ بینک پلسطین اور اسرائیل کے الگ 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 علاقوں میں پلسطینیوں پر ایک طرفہ حملے شروع ہو گئے ہیں کل ملا کر یہ سارے آگرے میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا لیکن اب شروع سے شروعات کروں گا پہلی خبر ہے سیدھا پلسطین کے اندر سے ہیبرون کے علاقے میں ایک پلسطین کی مہلہ کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اسرائیل کے پولیس کے دوارا جی ہاں دوستو اب آپ کو بتا دوں کہ کہاں یہ گیا پہلے اسرائیل مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ چاکو سے حملہ کرنے آئے تھے یہی الزام اس مہلہ پر لگا یہ چاکو سے حملہ کرنے آئے تھی دوستو ادھر اسرائیل کی پولیس نے چلتی ہوئی گاڑی پر فلسطینیوں کی گاڑی پر اوپن فائر کیا جس میں بتایا گیا کہ ایک بندہ بری طرح سے گھائل ہو گیا لیکن وہ فرار ہو گئے فلسطینی فرار ہو گئے اگر سامنے ٹک جاتے تو ان کا قتل کیا جا چکا ہوتا آپ کو بتا دوں ایک بڑی جانکاری کہ کہاں یہ گیا اسرائیل کی طرف سے ایک ہفتے پہلے اسرائیل پر تیلویب میں حملہ ہوا تھا جس میں تین یہودی مارے گئے تھے اسی شک میں یہ اوپن فائر کیا گیا تھا دوست موقع پر موجود فلسطینی نوجوان نے بتایا کہ اوپن فائر گاڑی پر کیا وہ چلے تو گائے لیکن ان میں سے ایک شخص کو گولی لگی ہے سنی اس کا بیان گواہ کا فلسطین اور اسرائیل کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل ہیلیکوپٹر سے فلسطین کے علاقوں میں ویسٹ بینک کے علاقوں پر نظر رکھ رہا ہے اتنا معاملہ خراب ہو چکا ہے دیکھئے اسی کے ساتھ ایک نوجوان اور فلسطینی کو گولی مار دی گئی اور الزام یہ لگایا گیا کہ ایک فیمیل آفیسر سے یعنی اسرائیل کی فیمیل آفیسر سے یہ بندوق چھین رہا تھا مطلب حلوہ ہے خیر گولی مار دی دیکھئے دوستو ایک اور بڑی جانکاری آ رہی ہے ابھی تین دن پہلے تیل عویب کے اندر پانچ یہودیوں کو کیفے میں مار دینے والا اور ففرار ہو جانے والا وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا وہ واردات آپ کو یاد ہوگی اس نوجوان کو بھی مار دیا گیا اب اس نوجوان کے بھائی کو بھی مار دیا گیا ہے لیکن مرنے سے پہلے اس انسان کو پتا چل چکا تھا کہ اسرائیل کی آرمی اب مجھے مارے گی اسی لیے مرنے سے پہلے ہی اس نے ایک ویڈیو میں اپنا بیان درج کر دیا تھا کہ اسرائیل کی فلس اسے مارے گی پہلے وہ بیان سنیے تھوڑا سا دوستو آپ نے سنا بیان اب میں آپ رہا دوں کہ اسی نوجوان کو بنا کسی وجہ آخرکار اسرائیل نے مار ڈالا پولیس نے گولی چڑھا اوپن فائر دیکھئے اب دو لڑکو کو مار دیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک نے تو کرائم کیا تھا دوسرے نے نہیں کیا تھا اس کو بھی مار دیا اور اس کے باپ کو ان کا جو کچھ دن پہلے بیان آیا تھا جنہوں نے فقر جتایا تھا کہ میرے بیٹے نے بدلہ لیا ہے ہمارا سرف فقر سے اونچا کیا ہے ان کو دو گھنٹے کی محلت دی ہے کہ آپ کو اسرائیل ملٹری کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا ایک طرف مسجدِ الْاقصہ کے اندر گھوش کے بھی بوال کیا جا رہا ہے اور باہر لوگوں کو پلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے اور دوسری طرف مسجدِ الْاقصہ کے اندر یہودیوں کو کھلے آم گھومنے دیا جا رہا ہے اسرائیل کی پولیس پورسز کی مدد سے دیکھئے یہودی کس طرح کھلے آم گھوم رہے ہیں مسجدِ الْاقصہ کے اندر دوستو اتنے نہیں ویسٹ آب بیتنے میں دو فلسطینی پترکاروں کو گرہتار کر لیا اسرائیل کی پولیس نے کیونکہ وہ جو کھلے آم آم ناغری کو پر شوٹ کر رہے تھے ان کو گولیاں مار کر قتل کر رہے تھے وہ واردات ان پترکاروں نے ریکارڈ کر لیا تھا اتنا ہی نہیں دوستو مسجد کے اوپر اٹیک بھی کر دیا گیا ہے کھلے آم پتھر چل رہے ہیں گالی گلوچ ہو رہی ہے دیکھئے دوستو ماف کیجے گا دوستو یہ انڈیا کا ہے یہ فلسطین کا نہیں ہے جی ہاں یہ فلسطین نہیں ہے دوستو یہ انڈیا ہے مسجد کے اوپر کھلے آم اب پتھر چلنا شروع ہو چکے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رضا بھائی فلسطین کی ریپورٹ میں یہ حقیقت ہے بھارت میں یہ ہونا شروع ہو چکا ہے آپ خاموش رہیے بہت بڑی آن اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا اگر فلسطین کے ساتھ آئے ہیں اگر آپ سچے مسلمان ہیں سچے بھارت کے ناغرک ہیں اور ایمانداری سے سچے ہندو مسلم باد میں اگر سچے بھارتی ہیں تو ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا غرافی جہن دوستو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت ہماری مدد کری ہے اور ان سوی کا تہے دل سے شکریہ اور آپ سے امیر ہے کہ اسی طرح سے آپ اپنے دعاوں میں اور اپنے ساتھ میں ہمیں یاد رکھیں گے موسیقی